اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روم اور فارس کی جنگ کے بارے میں قرآن کی پیشین گوئی اس موقع پر قرآن کریم کی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور پیشین گوئی کی خوشخبری سنائی ہے کہ تم رنج مت کرو گم مت کرو چند سال بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خوشخبری سنی تو ان مشرقی نے مکہ سے کہنا شروع کیا حضرت ابو بکر نے کہ تمہارا خوش ہونا بیکار ہے کیونکہ انقریب ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور تم مغلوب کے مغلوب ہی رہو گے ہار جاؤ گے مشرقین مکہ میں سے عبی بن خلف نے کہا کہ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولتا ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن تو ہی جھوٹا ہے اور میں تو سچ ہوں اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگانے کے لئے کہا کہ تین سال کے اندر غرومی غالب نہ آئے تو میں تجھے دس اوٹیاں دوں گا اور اگر غالب آگا ہے تو تو مجھے دس اوٹیاں دینا کافر سے انہوں نے مشرقین سے شرط لگائے حضرت ابو بکر صدیق اس طرح شرط لگانا اگرچہ حرام ہیں کیونکہ یہ بھی جوائی ہے مگر اس وقت یہ حرام نہ تھا اس وقت جب یہ شرط لگایا تھا اب یہ حرام ہے یہ جوائی ہے ہجرت مدینہ کے بعد جب شراب حرام ہوئی اس وقت جوائی بھی حرام ہو گیا پہلے شراب بھی جائز تھا بہرحال یہ پورا قصہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا آپ نے فرمایا میں نے تو تین سال کی مدد متعیر نہیں کی تھی قرآن نے بزع سنین فرمایا ہے جس کا اطلاق ہے تین سال سے نو سال تک تین سال سے نو سال تک کی مدد پر لہٰذا تم اپنی جا کر کے اپنی شرط میں تبدیلی کر دو چینج کر دو دس اوٹیاں کو بجائے سو اوٹیوں کی شرط رکھتا ہوں یہ کہہ دو مشکین مکہ سے اور تین سال کے بجائے نو سال کا مقرر کر لو وعدہ کر لو کہ نو سال کے اندر بہرحال اس شرط پر دونوں کا وعدہ ہوا معادہ ہوا